السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب کو رمضان المبارک کے روزے مبارک ہوں رمضان کا مہینہ روان دواء ہے اور یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں دل سے مانگی ہوئی قبول کرتا ہے دوستو رمضان کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے حضور پاک کی بے تہاشا احادیث رمضان المبارک کے مہینے پر موجود ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں کس روزے کو کون سے وظائف کرنے چاہیے ان سب ٹاپکس پر اس چینل پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے دوستو دیسویں روزے کے وظائف آپ نے بعد نماز فجر پانچھوں کلمہ ستر مرتبہ پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد سات سلام آپ نے سترہ مرتبہ پڑھنے ہیں اور وہ سات سلام آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد تیسرا وظائفہ آیات القرصی کا ستائیس مرتبہ کرنا ہے دوستو چوتھا وظائفہ آپ نے بعد نماز مغرب درود ابراہیمی تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور نماز عصر کے بعد آپ نے آج کا پانچھوہ وظائفہ پڑھنا ہے آپ نے صلات الحاجات یا صلات التصویح کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد استغفار کی دو تصویح پڑھنی ہے نیچے استغفار کی دعا لکھی نظر آ رہی ہے آپ اس دعا کو پڑھیں اب وہ جو دو تصویح کرنی ہیں وہ تینتیس دانوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور سو دانوں کی بھی ہو سکتی ہیں دوستو یہ وہ پانچ وظائف ہیں جو آپ نے رمضان میں پانچ نمازوں کے بعد کرنے ہیں اور ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالی سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کے حضور آپ کی وہ تمام دعائیں قبول کی جائیں گے دوستو رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں جو دعا مانگی جائے ہر جائز دعا اللہ تعالی اپنے حضور قبول کرتا ہے اس نے ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جلدی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو امید ہے آپ سب یہ وظائف کریں پانچ نمازوں کے بعد انشاءاللہ آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول کیجئے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ